آج کی بھیل بھار والی دکھاؤٹی دنیا اور ایک دوسرے سے آنگے نکلنے کی ہور میں آج ہر انسان کچھ نہ کچھ الگ اور بڑا کرنے کی چاہت رکھتا ہے کچھ لوگ کسی کے سہارے اور مدد سے آنگے بڑھتے ہیں تو کچھ لوگ خود کے دم پر اپنا سنگھر سے کر کے آنگے بڑھتے ہیں سب کی اپنے اپنی کہانی اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں یاد رکھئے کسی کو کچل کر یا کسی کو استعمال کر کے آپ آنگے بڑھنے کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی منجل تک پہنچنے میں سفل نہیں ہو سکتے اور بائید ابھی ہو بھی گئے تو بہت جلد نیچے بھی گریں گے اس لئے منجل کی سیجھوں کو پورے ایمانداری سے ہی چڑھئے اب بات کریں آج کے لوگوں کے اندر کی سوچ کی تو آج ہر دوسرا انسان سامنے والے کے بارے میں نیگوٹی سوچ ہی زیادہ رکھتا ہے اور خود کو اوپر اور سامنے والے کو اپنے سے کمجور سمجھتا ہے چاہے جس چیز میں ہو پیسہ ہو دولت ہو جائدات کریئر پڑھائی پیار کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر انسان آج خود کو سامنے والے سے اوپر ہی رکھنا چاہتا ہے چاہے وہ پرترچ چروپ سے ہو یا اپرترچ چروپ سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان سب سے مطلب نہیں رکھتے ہیں آج کی کڑوی سچائی یہی ہے کہ سچ میں کوٹ ہی نہیں چاہتا کہ آپ ان سے آنگے نگلو ان سے آنگے بڑھو صرف آپ کے ماں باپ کے سیور تو ہم بات کرتے ہیں انسان کے خود کی سوچ کی آپ اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہو کیونکہ جیسا آپ اندر سے سوچیں گے ویسا ہی آپ بنیں گے اس لیے سب سے پہلے جروری ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہمیسا پوزیٹیو رکھیں اگر کوئی انسان آپ کا منوبال گیرا رہا ہے تو اس کی باتوں کو اگنور کیجئے اور خود کی سوچ کو اپنے پر حابی ہونے دیجئے کیونکہ جو بھی کرنا ہے صرف آپ کو ہی کرنا ہے اور آپ ہی اپنی طاقت جانتے ہو کوئی دوسرا نہیں اس لیے پہلے خود کو اندر سے پہچانیے کہ آپ میں ایسا کیا ہے کیا اس پیسل ہے جو آپ بہت ہی اچھے سے کر سکتے ہو جسے دوسرا بھی نہیں کر سکتا دیکھئے اوپر والے نے جتنے بھی اس برمہان میں چیزیں بنائی ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی ہونر پرتیبہ ٹیلنٹ جرور ہوتا ہے ایک جامبر کے لیے آپ مٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے کھیتی فسل پھول برطن کتنا کچھ دیتی ہے تو اگر کوئی آپ کو مٹی بھی کہے تو وہ انسان بہت چھوٹے سوچ کا ہوگا کیونکہ اسے اس مٹی کا ہونر اور پرتیبہ نہیں معلوم لیکن آپ کو تو پتا ہے تو پھر آپ کسی کی باتوں سے کیوں آہت ہوتے ہو بولنے دیجئے جس کو جو بھی بولنا ہے آپ کسی کا فوج اور مو تو نہیں پکڑ سکتے ایک بات یاد رکھئے درسک کا کام صرف کھلاڑی کی برائی اور تریب کرنا ہی ہوتا ہے اگر کھلاڑی نے اچھا پرفومنس کیا تو تالی اور نہیں کیا تو گالی یہ درسک کسی کے نہیں ہوتے سمائے سمائے پر ان کا من پسند بدلتا ہی رہتا ہے جس کو بھی چمکتا ہوا دیکھتے ہیں وہی ان کا من پسند بن جاتا ہے اس لئے آپ ایک سچے کھلاڑی ہو اور یہ دنیا ایک درسک ہے اب آپ پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کیا بننا پسند کرتے ہو درسک یا کھلاڑی جو پھیلڈ میں کھیلتا ہے نہ کی بیٹھ کر دوسروں کو دیکھتا رہے کسی کی سوچ سے چلیں گے تو ہمیسہ پیچھے ہی رہ جائیں گے اور آپ کسی سے خود کو کیوں کمجور سمجھتے ہو آج کی انسان کی جو اچھے ہیں جواب نہیں دیتے سامنے والے کو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ خود کو دوسروں سے کمجور سمجھنے لگتے ہیں خود میں ہی اور بہت سارے بہانے لے کر جیسے کہ یار میں پڑھا لکھا نہیں وہ پڑھا لکھا ہے یار میرے پاس اسنے پیسے نہیں یار میں نہیں کر سکتا یار میں ایک لڑکی ہوں یار میں ایک عورت ہوں میرے پاس سمجھ نہیں وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے ایسے ایسے سوچ خود اندر سوچتے رہتے ہیں یہ بہت ہی غلط سوچ ہوتی ہے ارے دوست آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں دو آنکھیں ہیں سریر میں طاقت اچھا دماغ ہے پھر آپ کسی سے کمجور کیسے ہوئے خود کو اندر تو ایک بات غہرائی سے چھاک کر دیکھئے آپ کو اپنی سکتی کا آبھاس ہو جائے گا جسے کوئی نہیں صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں آپ میں گجب کا ٹیلنٹ آپ وہ ٹیلنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے سب میں ایک ہی ٹیلنٹ نہیں ہوتا کوئی اچھا پڑھنے میں ہے تو کوئی اچھا گانے میں تو کوئی ڈانس کرنے میں تو کوئی پرنٹنگ کرنے میں تو کوئی کھیلے میں تو کوئی ٹیکنیکل چیزوں میں تو یہ سب ٹیلنٹ ہی ہیں جروری نہیں کہ آپ صرف پڑھائی میں ہوں آج کل ہمارے سماج میں سب کو ایک ہی طراجوں سے تولہ جاتا ہے وہ ہے پڑھائی اور پیسہ اور بہت لوگوں کو اپنی ڈگری اپنی پڑھائی پر گھمانے بھی ہوتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ ایک آگر کی ڈگری میں لکھی اوچھے نمبر صرف دوسروں کو نوکڑی ہکرا سکتے ہیں میں نے ادھکتر جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں وہ ہی دنیا کو بدلتے دیکھا جیسے دھیرو ہمبانی صرف دسمی پھائل ایپل کے سنساپک اسٹیو جاسس پاس ان کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں تھی گوگل کے سنساپک لیری پیج بیچ میں ہی کلے چھوڑ دیئے تھی کیونکہ ان کو اپنا ٹیلنٹ دیکھ گیا تھا سچن تندر کا پڑھائی میں نہیں کھیل میں جانے جاتے ہیں سانیہ میریہ پڑھائی میں نہیں کھیل میں جانے جاتی ہیں سہیرو خان ہوں اچھے کمار ہوں یہ لوگ کیا پڑھائی میں نہیں اپنے ٹیلنٹ میں جانے جاتے ہیں تو کوئی اگر صرف ایک ہی تراجو میں سب کو تولتا ہے تو اس کی سوچ بہت ہی غلط اور نیچے استر کی ایک کسان جو پڑھا لکھا نہیں لیکن لاکھوں کی فاصل اگاتا ہے ایک پانچویں بھائی لڑکا جو گیریج میں کام کرتا ہے وہ پوری کار کو کول کر پھر سے وہ ایسے ہی فٹ کر دیتا ہے جسے آج کی ڈگری چھاپ انجینئر بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس پریٹیکل نالیج نہیں صرف کاغج کی ڈگریج میں انجینئر ہوتے ہیں اور تھیوریکل نالیج بس جبکہ گیریج والا لڑکا پریٹیکل نالیج والا ہوتا ہے تو میرے نظر میں وہی لڑکا ایسے ہی انجینئر ہے ناکہ دیگری چھاپ والا کیونکہ پریٹیکل نالیج is better than تھیوریکل نالیج تو اگر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں تو پلیج آپ اپنے آپ کو ایک بار گہرائی سے دیکھئے اکیلے میں سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا بہت اچھا لگتا ہے کس چیز میں آپ کو انٹریسٹ ہے جس کو کرنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے بس وہی آپ کا اصلی ٹیلنٹ ہنر اور آپ کا اصلی پرتبہ ہے اس کو پہچان کر پوری ایمانداری سے اپنا سو پرسنٹ دیجئے اس میں محنت کیجئے ایک دن دیکھئے گا آپ کیسے ایک اچھے سفل بکتی بنتے ہیں اور دنیا آپ کے ٹیلنٹ کو سلام کرتی ہے خود کو کبھی بھی کمجور نہ سمجھیں کیونکہ جو خود کو کمجور سمجھتے ہیں وہ اپنی طاقت ہی نہیں جنتے اور جب آپ خود کو کمجور سمجھو گے دوسرے لوگ بھی آپ کا منوبال ہی توڑیں گے کوئی اٹھانے نہیں آئے گا آپ کو خود آپ کو ہی اٹھ کر آنگے بڑھنا ہوگا باقی سب اوپر والے پر چھوڑ دیجئے ایک اچھی پوزیٹیف سوچ ہمیسہ آنگے بڑھنے کا ہی کام کرتی اپنا گول بنائیے اور جب تک پورا نہ ہو جائے دوسری طرف دھیانی مد دیجئے تو دوستو میں اطول آپ اجارت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بسپ نہیں دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویتن جون کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میں نے نیا نیا یوٹیو چینل چالو کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا آسی رواد تدان کیجئے اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں انسانیت ہونے کے ناتے اس میں آپ کا کیا چلا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوائے